بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students how were you i hope you'd be fine the grammar tree book 7 اور آج ہم start کر رہے ہیں verbs that is related to actions آج ہے یہ page number 22 کے اوپر اور یہاں پر آج ہم start کر رہے ہیں transitive and intransitive verbs سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ verb کی جو دو کائنڈ ہیں transitive and intransitive اس کا میننگ کیا ہے دیکھو بچوں ہمارے پاس دو طرح کے actions ہوتے ہیں کبھی کبھی action کا ہمارے پاس receiver ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہمارے پاس action کا receiver نہیں ہوتا what does it mean? it means کہ کبھی کبھی ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام کسی چیز پر واقع ہوتا ہے جیسے I eat میں نے کھایا تو آپ سے یہاں پر پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کھایا تو یہ جو verb آپ نے کیا I eat کا یہ complete نہیں ہے without an object اور جب جب ہمیں verb کے ساتھ ایک object کی ضرورت پڑھے گی تو وہ verb ہمارا transitive ہوگا یعنی کہ اس کا جو transition period ہے وہ complete نہیں ہوا وہ transit میں ہے اس کو completion کے لیے ایک object چاہیے for example the boy likes بچے کو پسند ہے کیا پسند ہے جب آپ سوال میں verb کے ساتھ کیا لگا دیں کہ what does he like تو پھر ہی وہاں پر آپ کو ایک object کی ضرورت پڑھتی ہے اور وہ جو object ہوتا ہے وہ اس verb کو transitive verb بنا دیتا ہے تو اب آپ یہاں پر یہ کہیں گے boy likes the dog تو یہاں پر ہی کیا ہو گیا یہ transitive verb ہو گیا بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ verb کا meaning complete اگر اپنے itself میں ہو جاتا ہے تو وہ intransitive ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو ایک object ہی ضرورت پڑتی ہے اپنے meaning کو complete کرنے کے لیے تو وہاں پر وہ verb آپ کا transitive ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں جیسے میں نے پھیکا اب یہاں پر بات مکمل نہیں ہو رہی آپ سے پوسیت آئے گا کہ بھائی آپ نے کیا پھیکا ٹھیک ہے تو کیا آپ کہیں گے میں نے ایک پتھر پھیکا تو جب the rock ہے یہ کیا ہے ایک object ہے اور جو کس سے related ہے اس verb سے related ہے یہ اس verb کا receiver ہے اس کے اوپر action ہوا ہے اس لیے آپکا transitive verb ہوگا similarly میں رویا اب یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی اب مزید کسی سوال کے ضرورت آپ کو نہیں پڑتی تو verb کے بعد جب object کے ضرورت نہیں ہوگی تو وہ آپ کا intransitive verb ہو جائے گا ٹھیک ہے بس آپ نے اس کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے اب ایکزامپل کے ذریعے یہ چیز آپ کو اور زیادہ clear ہو جائے گی فر ایکزامپل the baby smiled in its sleep بچہ مسکرائیا اپنی جو ہے وہ سوتے ہوئے اب بچہ مسکرائیا کسی کو دیکھ کر مسکرائیا کیوں مسکرائیا کیا ہے کچھ میں نہیں کوئی receiver of the action نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس smile کیا ہوگا intransitive intransitive کے لیے ہم نے کیا لکھنا ہے n تو یہ ہمارے پاس کیا ہے intransitive the man slept well آدمی ٹھیک سے سویا تو یہاں پر again جو slept ہے یہ بھی ہمارے پاس verb ہے اور اس کا کوئی receiver نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس intransitive ہے he was snoring loudly ٹھیک ہے اور زور سے خراتے لے رہا ہے تو خراتے لے رہا ہے he was snoring کافی یہ بات اگر loudly نہ بھی لگاؤں میں تو بھی بات چلے گی یہ loudly تو اس کو describe کر رہا ہے یہ اس کا receiver of the action تھوڑی ہے کہ یہ جو ہے وہ جو snoring بالا action ہے وہ یہاں پر object کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ واقع ہو رہا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں loudly کے اوپر تھوڑی کوئی وہ جو ہے وہ کر رہا ہے بلکہ یہ تو اس کو اور describe کر رہا ہے تو یہ تو adverb ہے تو یہاں پر یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس intransitive those boys are singing اب اگر میں ہاں پر یہ بات کہوں those boys are singing singing کیا ہے verb ہے کہ اگر میں چاہوں کہ وہ گا رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں گے کیا گا رہے ہیں غزل گا رہے ہیں گانا گا رہے ہیں فوق میوزک گا رہے ہیں کیا گا رہے ہیں تو آپ کہیں گے بھائی وہ songs گا رہے ہیں تو since song is an object for this verb singing تو یہ ہمارے پاس transitive ہوگا that is why use کریں گے اس کے لئے these girls are playing hockey playing وہ لڑکیاں کھیل رہی ہیں کیا کھیل رہی ہیں بھائی hockey کھیل رہی ہیں cricket کھیل رہی ہیں badminton کھیل رہی ہیں indoor کھیل رہی ہیں outdoor کھیل رہی ہیں games کی بہت ساری types ہوتی ہیں تو playing کے یہاں پر ہمارے پاس object ہے hockey اس لئے playing ہمارے پاس transitive ہوگا the clown laughed allowed clown ہسا ٹھیک ہے تو ہسنے اندر تو ہمیں کسی object کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر یہ laughed جو ہے اب وہ کیسا ہسا تو یہ edge ہے ed verb ہے ہمارے پاس allowed laughed کے لئے کہ بہت زور سے ہسا دی یہ receiver of the action نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا intransitive he has read two novels اس نے read کیا دو novels یعنی اس نے پڑھے یہاں پر two novels receiver of the action ہے تو اس لئے یہ ہمارے پاس transitive ہوگا the man giggled softly آدمی نرمی سے مطلب ہے نہیں کہ اس نے اپنے دانت نکالے تو giggled یہاں پر اس کو describe کر رہا ہے softly لیکن یہ receiver of the action نہیں ہے object نہیں ہے تو again یہ بھی ہمارے پاس intransitive ہے she loves instrumental music she loves اس کو بہت زیادہ پسند ہے بھئی تو یہ instrumental music object کا کام کا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے کا transitive she has composed اس نے ایک compose کی یعنی کہ اس نے ایک pom کو composition کیا تو کس چیز کا composition کیا ایک pom کا تو pom is an object for compose تو یہ ہمارے پاس transitive verb ہوگا ٹھیک ہے تو بس آپ نے یہ سمجھ ہے verbs that require an object to convey the complete meaning of their actions are called transitive whereas the verbs that do not require any object to complete their meaning are called intransitive verbs ٹھیک ہے اب آجائی یہ پیش نمہ 23 پر ہم اس کی examples کرتے جائیں گے اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھتے جائیں گے the thief broke thief نے توڑ دیا کیا توڑ دیا the window ٹھیک ہے اس نے window کو توڑ دیا window is the object اور یہ subject سے action جو ہے object کی طرف جب جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ receiver کا کام کرتا ہے اور یہ بن جاتا ہے transitive verb the head master summoned head master نے call کیا کیا call کیا the prefix کو call کیا اور نے prefix کو بلایا the children trampled children جو ہے وہ trample ہو گئے یعنی کہ اس پہ لڑکھڑا کے وہ گرے تو کس پہ on the flower beds ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین verbs ہمارے پاس transitive broke آپ کہیں گے what did they break the master summoned کس کو بلایا whom the master summoned the children trampled where did the children trample ٹھیک ہے تو یہاں پر جب object کی زیرورت پڑے گی وہ verb ہمارے پاس transitive ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس کچھ یہاں پر کچھ بلانگ کچھ words ہمیں suitable transitive verbs given ہے اور ہم نے according to these sentences we have to fill the blanks with the suitable verbs ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمارے پاس start ہو رہا ہے فرحان dash the household chores as soon as he could فرحان کرتا ہے کیا کرتا ہے household chores so household chores کو کیا کیا جاتا فرحان نے اپنے household chores کو کام ختم کئے کیا ختم کئے گھر کے کام ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کہیں گے فرحان فرحان نے ختم کر دیا کیا ختم کر دیا household chores جتنا جلدی وہ کر سکتا تھا she dash her suitcase اس نے اپنے suitcase کو کیا کیا suitcase کو کیا جاتا ہے suitcase کو کیا جاتا ہے unwrap یہاں suitcase کو کیا جاتا ہے lock ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ڈک سکتے ہیں she locked her suitcase اب she locked کے بعد آئے گی تو اس نے کسی چیز کو lock کیا اس نے کسی keyhole کو lock کیا اس نے کسی lock کو کیا تو یہاں پہ بتایا she ڈک her suitcase but forgot to keep the key لیکن کو کیا کیا انہوں نے ایک ڈک کو told sent adopt کر لیا انہوں نے they adopted a dog انہوں نے adopt کیا کیا adopt کیا کچھ لوگ بچھے بھی adopt کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ اور adopt کرتے ہیں انہوں نے adopt کیا ایک ڈاگ and felt more secure than before anila dash her brother to the doctor doctor کے پاس anila اپنے بھائی کو لے کر گئی تو یہاں پر ہم کیا word use کریں گے anila accompanied her brother anila accompanied مطلب anila ساتھ میں گئی accompanied مطلب کسی کا ساتھ دینا تو anila ساتھ میں گئی کسی کے ساتھ گئی ہوگی نا کس کے ساتھ میں گئی her brother to the doctor یعنی کہ اپنے brother کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی نیکس he dash the truth at last اس نے آخر کار سچ کیا کیا بتا دیا reveal کر دیا ٹھیک ہے reveal کا مطلب ہوتا ہے ایک چھپیوی چیز کو ظاہر کر دینا تو اس نے reveal کر دیا اس نے کسی چیز پر سے پردہ دیا کس چیز پر سے سناپ مطلب توڑ دیا چھین لیا سناپ کا مطلب سناپ توڑ لیا تو انہوں نے توڑ لیا یا انہوں نے کٹ دیا یا انہوں نے چھین لیا تو کیا چیز the twigs of the tree چھوٹے بچے انفینٹ شیر خوار بچے اس نے تقریبا کو کیا کیا سوالو کر لیا لے لیا سوالو کسی چیز کو ہلک میں ڈال لینا ہم کھانے کو سوالو کرتے نا یعنی کہ ہلک میں ڈالتے ہیں تو اس نے سوالو کر لیا اس نے ہلک میں ڈال لیا کیا ڈال لیا a coin while playing my father dash me to keep trying میرے father نے مجھ سے کہا my father told me میرے father نے کہا کیا کہا میرے فادر نے کس سے کہا تو told یہاں پر complete نہیں ہوگا جب ہم کسی کے بارے بتاتے کہ میرے father نے کہا told کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی بات کہنا تو میرے father نے مجھ سے کہا کیا کہا تو یہاں پر to keep trying اور کس سے کہا تو یہاں پر می جو ہے ہمارے پاس کیا ہے my father told me تو یہ می ہمارے پاس object ہے اور to keep trying یہ بھی object کام کرے گا the director dash an email co کیا کیا director نے email کو send کیا the director sent an email about the proposed reforms director نے بھیج دیا send کر دیا کیا send کر دیا تو وہ message sent کیا جاتا کوئی email sent کی جاتی ہے تو یہاں پر جب میں یہاں پر object کو نہیں لے کر آنگی verb کا meaning complete نہیں ہوگا میں نے بہت دیر ویٹ کیا اپنے present کو ان ریپ کرنے سے یعنی ان ریپ کا مطلب اس کو کھولنے کے لیے میں بہت ویٹ کیا تو بیفور آئے ان ریپ میں نے ان ریپ کیا کھولا کیا کھولا دی پریزنٹ گفت کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو ان ڈ ہوتی سٹیورنٹس آئی ہوب کہ آپ کو کھلیر ہوا ہوگا کوئی questions ہو کوئی ریز ہو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے گرامر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واتس پر بھی کانٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کرتے جائیے گا اللہ حافظ